ہیلو سلیم ہیلو کیسے ہو؟ سارا نظر نہیں آرہی کہیں دیکھا تم لوگوں نے آسا مجھے نہیں لگتا شایدہ جو کالج آئے گی اچھا چلو پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آخر کار ہمارے پرنس واپس آگئے کیا حال ہے؟ حال کیسا ہوگا؟ تم کہاں تے یہ بتاؤ فون تک نہیں اٹھا رہے تھے فون اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی مجھ سے بھی نہیں سلیم جی آپ سے بھی نہیں کرنی کیوں آپ میں نے کیا کیا ہے؟ اگر میں آپ سے بات کروں گا تو آپ بابا کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جائیں گے پھر آپ مجھے سمجھانے لگیں گے جیسا آپ ہمیشہ کرتی ہیں تم نے مجھے ایسا کیسے سمجھ لیا سلیم اور میں نے بابا کا ساتھ کب دیا پتاؤ ذرا آپ ذرا ایک بار سوچ کے تو دیکھئے کہ آپ نے کب کب ان کا ساتھ نہیں دیا شاید آپ کو یاد آجائے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا میں ہمیشہ بابا کا ساتھ دیتی ہو سلیم؟ کیا آپ مجھ سے مزاگ کر رہی ہیں؟ حیرت ہے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں؟ مسلن؟ مسلن؟ آئیے میرے ساتھ آئیے آپ چلے تو سہیے میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں کیا ہوگی ہے تمہیں؟ سلیم سلیم کیا آپ کو یاد ہے جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا اس کے بعد یاد ہے؟ میری وجہ سے کسی کی زندگی چلے گئی میں ڈر سے کام پر آ تھا اس گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں سمجھ نہیں آتا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یاد ہے آپ کو یہ بات میں کبھی نہیں بھولا تم بھی اس بات کو بھولتے نہیں ہوں کتنے سال گزر چکے ہیں بھول کیوں نہیں جاتے اس بات کو کیوں آپ نا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ ہاں بلکل ٹھیک کہا آپ نے باجی سلیم سلیم ایک منٹ رکھو اس حادثے کو کیا ہی سال گزر چکے ہیں وہ آدمی نشیم میں تمہاری گاڑی کے سامنے آ گیا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن بابا ایسا نہیں سوچتے وہ ہر میری غلطی پر مجھے وہ حادثہ یاد دلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کسی کی موت کا ذمہ دار ہوں اور آپ سب لوگوں میں انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ میں بے قصور ہوں سلیم اس جپٹر کو آپ کلوز کرو ٹھیک ہے میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوئے لیکن لیکن یہ اس حقیقت کو نہیں بدلتا کہ میں قاتل ہوں سلیم تم بلا وجہ خود کو تکلیف دے رہے ہو ہم اس بات کو یہی ختم کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کا کوئی اور حال نہیں ہے خیر ہو یہ بتاؤ صبح سارا کو دیکھ کے حیرانی تو بھات ہوئی ہوگی نا سارا کہاں سے آئی اونر نے تمہیں سمجھانے کے لئے اسے تمہارے گھر بھیجا تھا کیا مطلب سارا میرے گھر پر آئی تھی ہاں جب آپ لوگ میری مدد نہیں کر سکتے تو میرے ماملہ سے دور رہیں ارے یار میں تو تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی تھی بابا جان کیا تم نے اپنے بھائی سے بات کی جی بات ہوئی ہے میری میں نے اسے کالج میں دیکھا تھا وہ تو میرا فون تک پک نہ ہی کر رہا تھا تو کیا بولا کیا بولے گا وہ ہم دونوں سے بہت ناراض ہیں اپنا تو سمجھتا ہوں لیکن تم سے کیوں ناراض ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر بات میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں مطلب میں اس کا ساتھ نہیں دیتی وہ ایسا سمجھتا ہے سمجھ پہ نہیں آرہا کہ اب کیا کروں میں پتہ نہیں اس کو ایسا کیوں لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ غصے میں تھا وہ اور سب سے زیادہ آپ پر ہے اس کا مجھ پر غصہ ہونا جائز ہے ویسے بھی وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہوتا دادی کے پاس ہی رہے گا تمہاری دادی تو بہت خوش ہوں گی کیا آپ جان دیں دو دن بعد سلم کا پڑھتے ہیں معلوم ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا پلان ہے اور مجھے لگتا ہے اس طرح سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جیسا دل چاہے کرو بابا جان برا مت مانئے گا آپ بھی بلا وجہ سلم کو بس ڈاٹتے رہتے ہیں اب آپ خود کو دیکھیں بابا کتنے اداس ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ کا دل بھی نہیں لگتا اچھا تو بات یہ ہے تم بھی مجھے ہی الزام دیتی ہو اس کی وجہ سے مجھے ڈاٹ رہی ہو چلیں چھوڑیں ان باتوں کو مجھے سالگیرہ اگلی تیاری بھی کرنی ہے